دورے میار کے حوالے سے کہ جس کا پاکستانی کھلاڑوں کے ساتھ تو رویہ کچھ اور ہوتا ہے لیکن انڈین پیئرز کے ساتھ وہ جفائیں دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں زہی کچھ ہوا ویرات کوہلی کے ساتھ نیوزیلینڈ کے خلاف پہلی ٹی ٹوئنٹی میٹ میں آئی سی سی کے کامالین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ویرات کوہلی پائے گئے لیکن اس خلاف ورزی کے خلاف کسی ایکشن لینے کے بجائے انہیں کلین چٹ تھما دی گئی انڈرناشنل کرکٹ کاؤنسل نے کوہلی کو آئی سی سی خامالین کی کھلی خلاف ورزی پر بھی کلین چٹ دے دی ہے اور اس خبر نے بھارتی میڈیا میں تو ایک ہلچرل سی مچا دی ہے لیکن آئی سی سی کی جانب سے اب تک کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے اور یہ واقعہ بھی نئی دلی میں ہونے والی ٹی ٹوینٹی سیریز جو نیو زیلنڈ کے ساتھ ہو رہی ہے اس سیریز میں ویرات کوہلی نے یہ حرکت کی ہے ڈریسنگ روم میں کہ وہ واکی ٹاکی پہ بات کرتے ہوئے نظر آئے اس پر بات کر لیتے ہیں سابق چیئرمن پی سی بی خالد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ آپ کا آلد صاحب یہی جو خبر سامنے پر آپ کے کیا کامنٹس ہوں گے یہ آئی سی سی کا بیان اب تک سامنے کیوں نہیں آیا ہے ورنہ تو پاکستان کا کوئی ایشیو ہو چھوٹی سی چھوٹی بات ہو اس کو سکینڈلائز کرنا اس کو رہا چڑھا کے بیان کرنا دیکھیں یہ پوری تاریخ ہے اس کے پیچھے آج سے بہت سال پہلے سے واقعات پیش آ رہے ہیں جب آئی سی سی کے قوانین بھی موجود ہیں ہر چیز موجود ہے مثلاً ایک چیز ہے کہ یہ کوئی کھلاری بھی امپائر کے ساتھ چھکراز نہیں کر سکتا انڈین کھلاری جو ہیں ٹیسٹ میچ کے دوران یا مختلف میچ کے دوران دوران کھل ہم کھل ہم امپائروں کے ساتھ چھکڑے کرتے ہیں اور ان کے فیصلوں پر تنقید بھی کرتے ہیں آج تک کسی کھلاری کو سزا نہیں ملی بلکہ ہوتا یہ ہے کہ اس کے بعد ان کا کرکر پورٹ ان کی حق میں آواز بلان کرتا ہے اور وہ امپائر جو ہے اس کی چھٹی ہو جاتی ہے علیم دار ہمارے امپائر وہ اسی وجہ سے انڈیا والے کسی میچ میں اکثر و بیشنر پرحیز کرتے ہیں امپائر کرنے سے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ کسی امپائر کی جو ہے وہ وہاں پر آزاد آنا وہ اپنا کام نہیں کر سکتا اسی طرح مختلف اور قوانین کی بھی خلافت بھی ہوتی رہی ماضی میں اور آئی سی سی نے کبھی کچھ نہیں کیا اینڈیا کے کہنے پر ایک بڑا فضول قسم کا فارمولا ہو لے آئیتے جو بک ٹری کا فارمولا اس کے خلاف آپ تمام دنیا نے عمل کرتے ہیں لیکن اب دیکھنا یہ کہ کیا آپ